بھارتی ریلوے میں ایک نیا اتحاس لکھنے جاری ہے ریاستی کے اس علاقے میں جہاں پہ ہم آئے ہیں یہاں پہ وشف کا سب سے اونچا جو ریلوے کا وریج وہ تیار ہونے والا ہے دوزار اکیس تک یہ کمپلیڈ ہو جائے گا آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ وریج کا بلکلو جو کام ہے آلموس کمپلیڈ ہو چکا ہے اعلیٰ ادھیکاریوں کے ساتھ ہم نے بات چیز کی ہے ان سے پوچھا ہے کہ کب تک یہ کل جو ہے تو تیار ہو جائے گا انہوں نے بتایا ہے کہ تقریباً جو ہے دوزار اکیس کو جے دیش کو جو سمرپیڈ کر دیں گے بھارتی ریلوے جو ہے وہ دیش کو جے بریج جو ہے سمرپیڈ کر دے گا اور بڑا کٹھن کام ہے اس علاقے میں جس طرح سے یہ کتھ منار سے بھی اونچا جو پول ہے اس کا کام جو ہے کمپلیڈ ہو چکا ہے اور دیرے دیرے جو ہے آنے والے دنوں میں لوگوں کو ابھی دیکھنے جو پریٹک ہوگے ان کو دیکھنے کا جو کرشن کا کیندر بنے گا کیونکہ لوگ جے بھی دیکھنا چاہیں گے کہ ویشپ کا جو سب سے اونچا جو بریج ہے وہ دیکھنے میں کیسا ہے ایک چلی یہ بریج جو ہے دو ہزار چار میٹرل بیہری باچ پیج جی نے اس بیرل پروجیٹ کو اسٹارٹ کیا کروایا تھا اور بیسکلی کام یہ یہاں پہ اسٹارٹ ہوا دو ہزار پانچ میں بیچ میں کچھ کارنو بس کام یہاں رک گیا لیکن پھر سے دو ہزار چودہ میں کام فور پرین سے سٹارٹ ہو گیا ہے اور دو ہزار اکیس میں یہ بریج کمپلیٹ ہو جائے گا اور دو ہزار بائیس میں یہ کیا کرتے ہیں یہ یو اس بیرل پروجیٹ جو کٹرہ ٹو بنیہال کا سیکسن ہے یہ کھل جائے گا اور یہ جو آپ جہاں کھڑے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ وائر ڈکٹ پورٹسن بریج ہے جس کی لیند پانچ سو تیس میٹر ہے اس کے بعد آرچ کا پورٹسن ہے سیون اٹی فائی میٹر ہے تو یہ جو 530 میٹر کا یہ سٹریس تو بن گیا 785 پوری فیبریکشن کمپلیٹ ہو گئی ہے اور وہ انڈر ایکشن میں ہے اور یہ بیسیکلی جو ہے دسمبر 2021 کمپلیٹ ہو جائے گا اس کی کاسٹ جو ہے تیرہ سو تیس کروٹ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں ہلک کا بیچ میں ہم لوگ یہ بریج بنا رہے ہیں اس کا فانڈیشن کا پہنچنے کے لیے بہت میند کرنا پڑا ہم کو پرابر روڈ بھی بنانا پڑا اس کا وجہ سے کافی دکھت ہو رہا تھا بعد میں اس کا یہ جو فرسٹ ٹائم ایسا ریلو بریج بنا رہا ہے اس کا وجہ سے اس کا ڈیزائن رائنگ ایوریتنگ اس کے لیے ہم لوگو یہ فارنرز کو روپن کیا تھا فار گیونگ در ڈیزائن اور پروف چیکنگ کے لیے ابھی نوو سب ہو چکا ہے all the problems have been resolved ابھی ہمارا only erection ہی باقی ہے ہم لوگ we hope that this bridge will be completed by 2021 کتنا ڈیفگل تیرنٹ ہیں 111 کلومیٹر کا کٹرہ بنیحال کا سیکشن کتنا چلینجنگ ہے آپ کا یہ بہت بہت مشکل کا کام آیا اس کا especially for the ریلوے پروڈیٹ کے لیے یہ ریلوے لین جو ہے it goes in ہمالیان ریزن میں اس کا جو ٹوٹل لیند 11 کلومیٹر بھی جو بچا ہے اس میں لگ بگ 97 کلومیٹر ٹانل میں جاتا ہے only جو بچا جو پوشا نے open cut نہیں تو بریج کو اوپر رہے گا یہ 97 کلومیٹر کا جو ہے اس میں انڈرگرانڈ میں کام کرنا اتنا آسان نہیں بکاہز یہ جو ہمالیان ریزن ہے it has انڈرگران مینی تکٹانک ایفیکٹ اس کا وجہ سے کیا ہوتا ہے جو جیالوجی ہے it will not be uniform uniform نہیں رہے گا الگ الگ رہے گا اس لئے ہم لوگ کو when you are doing the tunnel excavation اس کا ام لوگ اس کا اجزش کرنا پڑے گا ہمارے ڈیزین اور کنسٹرکشن میتند ڈالا جی ابھی ہم کھڑے چناب پول کے جو پات ہے اس کے اوپر اس کی ہائٹ ورڈ میں سب سے اونچہ پول کی آئیٹ ہے 359 متر کی آئیٹ رہے گی نادی تل سے یہ پورا ہونے کا ہمارا ٹارگیٹ ہے 2021 اس کا 2021 میں کمپلیٹ کر کے ہمارے انڈینئرز کو یہ ماروول دیش کو سمرتویت کرنے میں ہمیں بہت گرب محسوس ہوگا کنکن ریلوے کا لگو ہی ہے سادر سیوہ کی جو 1991 to 1998 تک کنکن ریلوے تیار کر کے ہمیں آج یہاں پہ کام دینے کا کرنے کا موقع جو ملا ہے ہمارا 53 کلومیٹر کا سیکشن ہے یہاں پہ کٹ رہا ٹو بنی حال کے بیچ میں تو جت کو جلدی سے جلدی پورا کرنے کا ہم نے لکشہ رکھا ہے جی 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 سا ہی ترز آتا دی موسیقی